موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیا نیوز ایچ ڈی میں ہوں کچھ سیا شکر خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ساہیوال سیٹی ٹریفک پولیس ساہیوال کے زیر احتمام شہریوں کو سموگ سے احتیاطی تدابیر بتا کر اور شعور اجاکر کرتے ہوئے حادثات سے بچانے کے لیے جوگی چوگ پر ٹریفک اگاہی کیمپ لگایا گیا مزید اس سوال سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندی آگا تابش جی بلکل ساہیوال سیٹی ٹریفک پولیس کے زیر احتمام شہریوں کو سموگ سے احتیاطی تدابیر بتا کر انقاط کیا گیا جس کی قیادر ڈسٹرک ٹریفک اوفیسر پی ریاض احمد نے کی اس موقع پر ڈسٹرک ٹریفک اوفیسر پی ریاض احمد نے کہا کہ شہریوں کو سموگ کے موزد صحت اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر دھوما چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاربائی کر رہے ہیں سموگ سے اگاہی کے سنسلہ میں کیمپ اور ٹرانسپورٹ اٹھوں پر بقیدہ لیکچر دیے جا رہے ہیں اس موقع پر انچائی ٹریفک ایڈوکیشن اینڈ روڈ سیفٹی ونگ آمد شہزاد چھیما انسپیکٹر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس زہد فہیم انسپیکٹر محولیات محمد زہد مرکزی صدر پاکستان زنداباد مومد شیخ اجاز احمد رزا صدر انجمن تاجران حاجی عبداللطیف شیخ نمانہ صف ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے افسران صدر شہ سوار رشکہ یونین عویسط تار سینئر سیکٹر گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ ملخ خالد نواز طلبہ صحافی برادری اور شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شہریوں میں سموک سے بچاؤں کے لیے مارکس اور پنفلٹ تقسیم کیے گئے انہوں نے کہا کہ کیمپ کا مقصد سموک کے متعلق شہریوں میں شور پیدا کرنا ہے تاکہ اختیاطی تعدابیر اختیار کر کے ہاتھ ساتھ کی شرعہ کو کم سے کم کیا جا سکے اڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب اور ڈی پیو سائی وال کیپٹن محمد علی زیاء کی ہدایت پر ہمارا یہ سنسلہ جاری رہے گا شہریوں کا کہنا تھا کہ کیمپ اور واقعین کا ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک کشاند بات ہے شہریوں نے اگاہی کیمپ کے دوران مارکس اور پنفلٹ تقسیم کرنے پر ٹریفک پولیس کا شکریہ دا کیا اور ٹریفک کمانین پر عمل درامت کرنے کا وعدہ کیا جی